ہیماشر پردیش کے میدانی کشیطر ان دنوں گھنے کوہرے کی مار جھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پرچند تھند سے جوجنا پڑ رہا ہے واہن چالکوں کو بھی کوہرے کی مار سے خاصی سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوہرے کی وجہ سے لوگوں کو سورے دیوتا کے درشن کرنے کے لیے بھی گیارہ بجے تک کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے نیشنل ہائیوے چنڈیگڑ منالی منڈی پٹھان کورٹ پر ان دنوں کوہرہ چھایا رہتا ہے ویزیبیلٹی بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثوں کی سنگیاں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں منڈی جلا پولیس نے واہن چالکوں کو ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے دھند میں دھیمی گتی سے اور پوری سابدھانی کے ساتھ چلنے کی اپیل کی ہے منڈی کے اترکت پولیس ادھک شک ساگر چندر نے کہا ہے کہ بل سندر نگر اور درنگ کے کچھ علاقوں میں کورے کی ادھک تر مار رہتی ہے ویزیبیلٹی کم ہونے سے واہن چالکوں کو گاڑی چلاتے سمیں سمسیہ پیش آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی دھرگٹنائیں بھی ہوتی ہیں انہوں نے چالکوں سے کم سپیڈ پر گاڑی چلانے کی ہدایت کی جیسا کی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس وار جو دھند پڑتی ہے جو فوق پڑتی ہے منڈی کے اندر وہ تھوڑا جلدی شروع ہوگی ہے تو آج کل دھند پڑنی شروع ہوگی ہے صوبہ کے وقت جو ہے نیشنل ہائیوے ایدھر جو ہمارا جگندر نگر منڈی ہے اس پہ بھی درنگ سے آگے میگل سے آگے منڈی سائیڈ کو دھند پڑ رہی ہے اور منڈی سے لے کے پول گھرات سے لے کے آگے پورا بل ویلی سندر نگر ہوتے ہوئے بوانہ تک جو ہے یہ دھند کا پرکوپ جو ہے وہ آج کل جاری ہو گیا ہے صوبہ کے سامے باہنوں کے دھند کے قارن چھٹ پٹ ٹکرانے کی سوچنائیں آ بھی رہی ہیں تو ہم یہی آگاہ کرنا چاہتے ہیں سبھی باہنچالکوں کو کہ وہ صوبہ کے سامے دھند میں بلکل سابدھانی بڑھتے ہیں سپیڈ جو ہے وہ کم رکھیں گھروں سے سامے پہ نکلیں تاکہ جو ہے وہ ان کو سڑک پہ جیدہ سپیڈ میں دوڑنا نہ پڑے اور دھند کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے فاغ لائٹ لگے ہیں تو ان کو جلائیں جیدی فاغ لائٹ نہیں لگے ہیں تو اپنے جو آپ کے ہائیوے پارکنگ لائٹ جو ہوتے ہیں ان کو جلا کر چلیں نہیں تو اپنے جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کو بھی اپنے ڈپر موڈ میں جلا کر چلیں جیسے کہ باہنوں کے ٹکرانے کی سمبھاونا کافی کم ہو جاتی ہے تو یہ ساب دھانیاں جیدی بڑھتیں گے تو دھگٹنائیں جو ہے وہ ان سے بچیں گے